موسیقی سیالکوٹ پیدائش 1877 خطاب انگریزی حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا تھا آپ کے شعری مجموعے ہیں بانگ درہ بال جبرائیل ضرب کلیم اور مغان حجاز ازازات آپ کو مختلف ازازات سے نمازہ گیا اکاڈیمیوں نے ازازات سے نمازہ مختلف اکاڈیمیوں نے آپ کو ازازات سے نمازہ آپ کی وفات 1938 میں ہوئی چلی اب ہم نظم شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سا خصہ سنیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا وہ بہت غریب تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں بہت غریب ہوں جس دن روٹی نہ ملے بھوکا سو جاتا ہوں بچے بھی بھوکے سو جاتے ہیں میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس آدمی نے کہا میرے پاس ایک پیالہ اور ایک چادر ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ وہ آدمی پیالہ اور چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیج دیں جو پیسے ملے انہیں اس آدمی کو دے کر کہا کہ بازار جا کر ایک کلہاڑی لے آؤ وہ آدمی کلہاری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کا دستہ لگایا اور پھر فرمایا جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اسے لکڑیاں کاتو اور ان کو بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرو پندرہ دن بعد آنا اور مجھے اپنا حال بتانا غریب آدمی پندرہ دن کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوش ہوں لکڑیاں ہر روز بک جاتی ہیں میرے بچے بھی خوش ہیں سو بھی گھر والے خوش ہیں اب سب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے بہت خوش ہوئے اس کو دعا دی وہ آدمی تھوڑے ہی دنوں میں خوشحال ہو گیا محنت میں بڑی برکت ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو مانگنا نہیں چاہیے ہمارے مذہب میں تو مانگنے کی بہت بڑی ممانیت ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ہاتھیوں کریں کسی سے مانگیں تو ہمارا چہرہ خیامت کے دن کالا رہے گا جو روشنی ہمارے چہرے پہ ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی بلکہ ہمارا کالا سیاہ ہو جائے گا ہمارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اسی لیے ہمارے مذہب میں مانگنے کی بہت بڑی ممانیت ہے انسان اگر بہت زیادہ ضرورت ہے اشد ضرورت ہے کچھ مانگنا چاہیے ورنہ ہمارے پاس جو ہے اسے بیج جیں اس سے پیٹ پالیں یا اور سب سے بڑی چیز ہے خود اپنی محنت سے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی کام ہو کام کر کے اپنی محنت سے اپنے آپ کو سمالنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کو یا جو بھی گھر کے افراد ہیں تمام کو پالنا اپنی ذمہ داری اپنے خود محنت کر کے اپنا خرچہ چلانا ہے مانگنے کی ممانیت ہے اور ایک بات ہے اس سبق اسے جو ملتی ہے محنت میں برکت ہے ہم جو کچھ بھی محنت کرتے ہیں وہ کمائی ہماری محنت کی کمائی میں بہت زیادہ برکت ہے اگر ہم حرام کا لخمہ کھانے لگیں اور اپنے خریبی لوگوں کو کھلانے لگیں تو اس سے ان میں کئی خسم کی بیماریاں پیدا ہوں گی اور وہ ان میں گناہوں کی طرف رغبت جو ہو جاتی ہے وہ ہو جائیں گے اس لئے ہمیں جہاں تک ہو سکے محنت کی روٹی کھانے اور کھلانی چاہیے یہ تھا واقعہ اب ہم پڑھیں گے نظم چاند اور تارے ڈرتے ڈرتے دمے سہر سے تارے کہنے لگے خمر سے نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھگ بھی گئے چمک چمک کر کام اپنا ہے صبح و شام چلنا 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 مدام چلنا بیتاب ہیں اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہیں رہتے ہیں ستن کش سفر سب تارے انسان شجر حجر سب ہوگا کبھی ختم نہ یہ سفر کیا منزل کبھی آئے گی نظر کیا کیا کہہ رہے ہیں تارے چاند سے مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم رات بھر چمکتے چمکتے رہیں اور اب تو ہم پوری رات چمک چمک کے تھک گئے ہیں کہ ہمارا کام یہی ہے کہ صبح شام چلنا چلنا چلتے ہی رہنا جس دنیا کی تمام چیزیں بیتاب ہیں بے سکون ہیں تو اس پر تارے انسان شجر حجر سبھی سفر میں ہیں کیا یہ سفر کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں سفر ختم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے موت جب انسان رک جاتا ہے تو اس کی موت تو اسی طرح جب کوئی بھی چیز حرکت میں ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتی ہے اور جب وہ جامت ہو جاتی ہے رک جاتی ہے تو وہ مردہ خرار دی جاتی ہے تب اس کے بعد یہ تو تارے سوال کر رہے تھے چاند سے اب چاند نے انہیں کیا جواب دیا ہے یہ دیکھیں گے کہنے لگا چاند ہم نشینوں کہنے لگا چاند ہم نشینوں اے مزرع شب کے خوش اچینوں جنبس سے ہے زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی ہے دورتہ اشیب زمانہ خاکہ کی طلب کا تازیانہ اس رحم مخام بے محل ہے پوشدہ خرار میں اجل ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں انجام ہے اس قرام کا حسن آغاز عشق انتہا حسن کیا کہہ رہا ہے چاند کہ میرے ساتھیوں یہ تو دنیا کا دستوری ہے یہ رگے رسم زمان خدیم یعنی کہ شروع سے یہی ہے جنبش میں زندگی ہے حرکت میں زندگی ہے اور زمانہ دوڑتے رہتا ہے کس کی طرح گھوڑے کی طرح دوڑتے رہتا ہے اور کھاکہ تلب کا تازیانہ یعنی مار پہ مار کھا کے آگے پڑتے رہتا ہے اگر اس راہ میں ہم مخام کریں رکھ جائیں تو یہ بالکل غلط ہے پوشیدہ خرار میں اجل ہے مطلب کی رکھ جانے میں خرار کے مہنے رکنا تو اس میں اجل اجل کے مہنے موت ہے جو رکھ گیا وہ مر گیا چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں کیا ہوتا ہے جب ہم دوڑتے ہیں تیز تیز جاتے ہیں تو جو آگے بھاگنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں اور جو ذرا دم لینے کے لیے اگر ذرا بھی رکھے ایک سانس لینے کے لیے جیسا کہتے ہیں کہ اگر رکھے تو پیچھے والے آکے ہمیں کچلتے ہوئے گرا کے کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو اس لیے یہاں کا کیا کام ہے دنیا کا کام یہی ہے کہ چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا بس حرکت ہی زندگی ہے حرکت کا دوسرا نام ہی زندگی اور خرار کا دوسرا نام موت تو یہ تھی نظم چاند تارے اب اس کا خلاصہ پڑھیں گے علامہ اقبال کی نظم چاند اور تارے مقالموں پر مبنی ہیں غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ یہ نظم دراصل ہماری اپنی زندگی سے مطالق ہے اس نظم میں تارے چاند سے مقاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہم آسمان پر میں چمک چمک کے تھک گئے ہیں صبح و شام ہم چلتے ہی رہتے ہیں اور ہماری طرح اس دنیا کی ہر چیز بے تاب بے خرار ہے اور کسی کو بھی سکون میں اثر نہیں جیسے تارے انسان درخت اور پتھر سب کے سب سفر کی تکالیف سہتے سہتے تھگ گئے ہیں آخر ہم کب تک اپنے سفر کو جاری رکھیں آخر ہماری کوئی منزل ہے یا بھی نہیں کیا پوچھ رہے ہیں تارے کہ دنیا کی ہر چیز یہاں پر حرکت میں ہے ہر چیز چل رہی ہے چل رہی ہے صبح شام چل رہی ہے دور رہی ہے حرکت میں ہے کیا ہم کبھی رکھ نہیں سکتے ہم ہی نہیں بلکہ یہاں کی تمام چیزیں حرکت میں ہیں وہ ہمیشہ دور رہی ہیں دور رہی ہیں انسان ہیں جانور ہیں درخت پتھر ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے کیا انہیں کبھی سکون نہیں ملے گا کبھی خرار نہیں آئے گا تو اس پر چان جواب دے رہا ہے جواب میں چان تاروں کو سمجھاتا ہے کہ حرکت کا نام ہی زندگی ہے اور ہر کوئی اپنی ضرورت کی تکمیل میں بھاگ رہا ہے ہر کوئی اپنے کچھ نہ کچھ ضرورت کے لیے بھاگ رہا ہے دور رہا ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے اگر تم سکون اور آرام کی تلاش میں ہو تو سمجھو کہ گویا تم موت کی تلاش میں ہو اگر سکون اور خرار کی اگر تمہیں تلاش ہے تو وہ وقت ہوتا ہے موت کا خرار میں اجل ہے مطلب کہ اگر انسان رک گیا تو وہ موت ہے سمجھیں زندگی میں جو کام کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اس دور میں تم کہیں ٹھہر جاؤگے تو دور نے والے تمہیں کچل دیں گے یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر تم کام کرتے رہوگے مہنت کرتے رہوگے تو کئی مرتبہ اگر نہ کامی بھی ملے پھر بھی ہمت سے کام کرتے ہوئے مہنت کروگے تو ایک نہ ایک دن تمہیں کامیابی ضرور ملے گی اور اگر تم ذرا سا دم لینے کے لیے اگر کہیں رکھ گئے تو پیچھے سے جو آ رہے ہیں دوڑنے والے وہ تمہیں کچل کے آگے بڑھ جائیں گے تم بھی دوڑنے والوں میں شامل ہو جاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو کیونکہ حرکت میں برکت ہے تم بھی دوڑنے والوں میں بھاگنے والوں میں شامل ہو جاؤ چونکہ حرکت میں برکت ہے سمجھ میں آیا بچو مزایا ٹھیک شکریہ